رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا محکمہ موسمیات نے چاند نظر نہ آنے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ سعودی عرب، خلیجی ممارک اور یورپ میں آج تراوی اور کل پہلا روزہ ہوگا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج محکمہ موسمیات کراچی کے دفتر میں ہوگا زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مطالقہ علاقوں میں ہوں گے چاند کی رویت سے متعلق شاہدین فون کے ذریعے زونل کمیٹیوں کو آگاہ کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطالق حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی محکمہ موسمیات کے مطابق غروب آفتاب کے بعد پاکستان میں چاند کی رویت کا وقت صرف دو سے چھ منٹ ہوگا جبکہ کراچی میں چاند پانچ منٹ تک دیکھا جا سکے گا سعودی عرب، خلیج اور یورپی ممالک میں چاند نظر نہیں آیا اور وہاں آج تراوی اور کل پہلا روزہ ہوگا رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا محکمہ موسمیات نے چاند نظر نہ آنے کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ سعودی عرب، خلیجی ممالک اور یورپ میں آج تراوی اور کل پہلا روزہ ہوگا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج محکمہ موسمیات کراچی کے دفتر میں ہوگا زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مطالقہ علاقوں میں ہوں گے چاند کی رویت سے متعلق شاہدین فون کے ذریعے زونل کمیٹیوں کو آگاہ کر سکتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق آج نظر آنے کا امکان نہیں ہے رمضان کے چاند کی رویت سے متعلق حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی محکمہ موسمیات کے مطابق غروب آفتاب کے بعد پاکستان میں چاند کی رویت کا وقت صرف دو سے چھ منٹ ہوگا جبکہ کراچی میں چاند پانچ منٹ تک دیکھا جا سکے گا سعودی عرب خلیج اور یورپی ممالک میں چاند نظر نہیں آیا اور وہاں آج تراوی اور کل پہلا روزہ ہوگا